یوپی میں بدماشوں کے حوصلے بلنگ نظر آ رہے ہیں آئے دنوں کسی نہ کسی شہر میں اس طرح کی کٹنا کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسی ہی کٹنا میرٹ سے دیکھنے کو ملی ہے یوپی کے میرٹ میں بدماشوں نے گھر پر حملہ کر کے سو رہی مہلہ کے سونے کے کان کے کنڈل اور لاکھوں کی نگدی سمیت اور بھی سامان لے کر فرار ہو گئے ہیں جس کے بعد سے پورے گاؤں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے بتا دیکھی یہ گھٹنا تھانا کہ ٹھور کے گاؤں بہروڑا کی ہیں یوپی میں بدماشوں کے حوصلے بلنگ نظر آ رہے ہیں آئے دن وہ کسی نہ کسی شہر میں اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں اب ایسی ہی گھٹنا میرٹ میں سے سابنے آئی ہے جہاں پر بدماشوں نے مہلہ کے سونے کے کان کے کنڈل چوری کر کے وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں گاؤں میں پوری طریقے سے دہشت کا ماحول ہے اور اس کی سوچنا پولس کو دے دی گئی ہے موقع پر پہنچی پولس اس پورے معاملے کو لے کر چھانگ بین کر رہی ہے یوگی سرکار نے شروع سے ہی بدماشوں پر کسنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی ان کے حوصلے بلند ہیں آئے دن وہ کسی نہ کسی گھٹنا کو انجام دیتے رہتے ہیں اور کو لے کر یوگی سرکار کو ایک بار پھر سے سکتی برتنا چاہیے تاکہ مافیاوں کی طرح ہی بدماشوں پر بھی ایکشن لیا جا سکے کیا نام آپ پر کہا کے لینے ملی ہے بہرونہ کیا گھٹنا ہو یہ رات بس ایک آدمی آیا ہے بدماش اور سوٹی کے کانوے سے کندل پھینچے اس نے میں ساتھ ساتھ اٹھ لی اس کے پیچھا فاگی تھوڑی سی وہ پھر جی نے بچڑکا بس پھر میں کچھ تسلی سی نہیں ہوئی بس پھر میں ایسا ہوگی پھوچھا لیتی پھولیس کو سوچنے دی پھولیس کو سوچنا اوروں نے دی بھی وہ جب آئی تھی اتنے عواجن کے کندل پھے چار گرام جی کیا نام اور کان کے رہنے والے ہو سلام نام ہے بہرونہ کے رہنے والے کیا گھٹنا ہو یہ رات رات چوری ہوئی جی کیا کیا گھٹنا ہویا اس میں سونے چاندی کی چیز گئی ہے دو ڈھائی لانک روپے کی اور پانچ چھے آزار روپر نیک ایس چوری کا پتہ کیسے لگا چوری کا پتہ جی وائپ کے کانوں میں جو پھے چھے کندل جب پتہ چلاوں کی چیز نیک لی تو اس میں آپ نے تیریر دی نہیں تیریر دی ہے جی تیریر دی ہے جی تھانے میں کی ٹھول تیریر دی ہے جی تیریر دی ہے جی